ویری ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج کی ویڈیو میں ہم پریپوزیشن کے بارے میں بات کریں گے پریپوزیشن کیا ہوتی ہے پریپوزیشن کے یوزز کیا ہوتی ہے اس کی ٹائپس کیا ہوتی ہے اور یہ کس چیز کو شو کرتی ہے پریپوزیشن بیسیکلی ہمارے پاس ایک سنٹنس کے ادھر ریلیشن شو کرتی ہے کس چیز کا ریلیشن ہوتا ہے کسی بھی ناؤن اور پرو ناؤن کا اس کے اوبجیکٹ کے ساتھ کیا ریلیشن ہے ٹھیک ہے اب ایکسیمپل کی مدد سے اس بات کو زیادہ تغییر کریں گے کہ ناؤن اور پرو ناؤن سے ادھر پارڈ آر سنٹنس سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے سو ایکسیمپل ہمارے پاس ہے آئی ایم ان در کلاس اب آئی جو ہے وہ ہمارے پاس سبجیکٹ ہے کلاس جو ہے در کلاس ہمارے پاس اوبجیکٹ ہے اور ان جو ہے وہاں دونوں کو ریلیٹ کر رہا ہے اب ہم آگے دیکھیں گے پریپوزیشن کو مور ڈیپلی ٹھیک ہے پریپوزیشن بسیکلی ہمارے پاس جو ہے وہ تین چیزوں کو شو کرتا ہے ایک ہے ہمارے پاس ڈائریکشن دوسرا ہے ہمارے پاس پلیس اور تیسری ہے ہمارے پاس ٹائن تو سبسکرائب مائی چانل فور فردر انگلیش ویڈیوز انگلیش کی ویڈیوز سے طریقے سے اپلوڈ ہوتی رہے گی نیکس جو ہے ہم سب سے پہلے جو کچھ چیز کسی سرفیس پہ پڑی ہوتی ہے فور ایکزمپل دا بک اس آن دا ٹیبل آن جو ہے وہ ہم بتا رہے ہیں کہ جو بک ہے وہ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے اور سیکنڈ ایکزمپل ہے دا پیپر اس آن مائی ڈیسک تو پیپر کہاں پہ پڑھائے آن مائی ڈیسک تو جو ہے آن جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس جو ہے وہ سرفیس کو شو کر رہے ہیں اب آن کے ہم سیکنڈ یوز کی طرف چلیں گے جو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ہمیں ڈیٹس کو اور ڈیس کو شو کرتا ہے ہمیشہ جب ڈیٹس اور ڈیس آئیں تو ان کے ساتھ آن لگے گا کوئی اور چیز جو ہے یہاں پہ نہیں لگے فور ایکزمپل اور وینسٹی نہیں ہوتا وینسٹی ہوتا ہے دونوں جو ہیں وہ ڈیس کے نام ہیں اور ایکزمپل یہ بھی ہے کہ مائی بر ڈی اس آن تھرڈین مارچ آن کا تھرڈ یوز جو ہمارے پاس ہے اس کے بارے میں ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں کسی ڈیوائس پہ جہاں پہ ہم کام کر رہے ہیں فور ایکزمپل ہم موبائل پہ کام کرتے ہیں کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں ایکس ایکٹرا تو ہم یہاں پہ بھی دیکھ لیتے ہیں ایکزمپل وہ کہاں پہ کام کر رہا ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر کام کر رہا ہے وہ یہ نہیں کہ کمپیوٹر کے اوپر بیٹھا ہے وہ کمپیوٹر پہ کام کر رہا ہے He is solving sums on calculator وہ sums کو کلکولیٹر کے اوپر solve کر رہے ہیں. So this is the third use of on. On کا fourth use یہ بھی بہت important ہے. یہ ہمارے پاس body کے parts کو شو کرتا ہے. آپ کس طریقے سے شو کرتا ہے وہ example سے ہم سمجھیں گے for example my mother kissed me on forehead. میری مدر نے مجھے forehead پہ ماتھے پہ kiss کیا. ٹھیک ہے. اور second example ہے the ice cream fell on my leg میری tongue پہ گری on کے fifth use کی طرف اگر ہم چلیں تو یہ ہمارے پاس کس چیز کو شو کرتا ہے. یہ ہمیں state کو شو کرتا ہے. state کیا ہوتی ہے? حالت ہوتی ہے. condition ہوتی ہے. کہ آپ اس ٹائم پر کیا کر رہے ہو. for example یا اس ٹائم پر کیا کر رہے ہو یا وہ چیز اس ٹائم پر کیا ہے. for example mango juice is on demand. مطلب کیا mango juice جو ہے وہ آج کل بہت demand پہ ہے اور virat was on fire last night وہ fire پہ بیٹھا ہوا نہیں تھا. وہ بہت اچھا کھیل رہا تھا. یہ ویڈیو کا فرس پار تھا. یہ نیو چینل ہے. اس کو سبسکرائب کریں. اس کو سپورٹ کریں. further english اور information videos کے لئے. thank you so much